موسیقی اتر پردیس کے جن پس بجنور کے بڑا پور تھانا علاقے میں پانچ دریندوں نے ایک ناوالیگ یفتی کے ساتھ یوگی کی سرکار بنتے ہی یوپی میں لگتار بڑھ رہی ریپ اور گینگ ریپ کی واردات پر نگام لگانے کے لیے سی ایم یوگی نے پولیس کے افسروں کے پیچ کسے تھے لیکن اس کے بعد بھی یوپی میں درندگی کی خبر سامنے رکھنے کا نام نہیں لے رہی ہے بڑا پور تھانا علاقے کے سلیپور کوٹرا میں گاؤں کے ہی پانچ دریندوں نے ایک ناوالیگ یفتی کے ساتھ پہلے تو باری باری سے لائیو ویڈیو بنا کر ریپ کیا اور اس کے بعد اصلیز ویڈیو بنا کر سوسل میڈیا پر وائر کر دیا اس کے بعد گاؤں میں اس معاملے کی سورت ہوئی تو گاؤں کے لوگوں نے معاملے کو دبانے کے لیے ایک پنچائد بلائی اور پنچوں نے پیڈی تھی افتی کوئی عجت کو نیلام کر دیا پنچوں نے گریب عجت کی قیمت دھائی لاکھ روپے میں نیلام کر دی جب بات نہیں بنی تو پیڈی تھی افتی کے پریجن تھانے میں ریپورٹ دج کرانے گئے تو پولیس نے معاملے کو گمبیڑتا سے لیتے ہوئے درج کروائی سور کر دی ہے کیلے کے پولیس حدکسک سے پوچھے گیا تو ایس پی صاحب نے مقدمت درج ہونے کی بات بتائی ہے ساتھ ہی ساتھ ایک مکھے آروپی جیویندر کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے چار آروپی ابھی بھی پولیس گرفت سے باہر ہے جلد ہی سبھی آروپی کو گرفتار کرنے کی بات پولیس کر رہی ہے ریپورٹ بیجنور لگ بھگ پاس سات مہین میں پہلے کا بہت کلکان ہو تھا ہمارے گاؤں میں بچوں نے ویڈیو کیلئے بنائی تھی ابھی آ کے اس کے بارے میں نمک جان کریں یہ مجھے ویڈال کے بارے میں اتنا ہی کہیں گے کہ زہر باتے گاؤں لوگ نے کسی نے کی ہوگی گاؤں میں کوئی پنچات ہوئی ہے نہیں ہمارے گاؤں میں اس بارے میں کوئی پنچات ہوئی ہے اور پولیس کی سنگیان میں بھی شاہد یہ مملہ نہیں ہے کل آیا تتکال اس پہ کاروائی کرتے ہوئے ابھیوکدرج کر لیا گیا ہے اور اس میں سمبندت پانچ لوگ کے گروہ دیئے ایف آئی آئی ہے اس میں سے ایک ہم نے ارسٹ کر لیا ہے ابھی تو گرفتاری کر لی گئی شیش چار کی گرفتاری کے پورے پیراس کیا جا رہے ہیں اور اس کو بھی ہم لوگ جلدی سے جلدی گرفتاری کر لیں گے جی دیکھیں بہت ہی گھرنت اور جگہنے قسم کا پرادھائی ہے اور پولیس پوری سجگ ہے اور ہم لوگ کا پوری ہمدردی اس پریوار کے ساتھ ہے جن کے ساتھ یہ گھٹنا گھٹی ہے اور اس میں ہم اینے سے بھی لگوائیں گے اینے سے بھی کاروائی کی جائے گی یہ بہت ہی جو بھی کٹھوڑت ہم ہو سکتا ہے ہم ان کے خلاف کاروائی کر رہے ہیں اس طرح کی گھٹنا کی پنرابیت نہ ہونے پائے اس کے لیے جو ہمارے تھانا پر بھاری ہے ان کو پہلے سے بھی ہدایت کی گئی ہے اور ابھی پونہ اس بات پر جوڑ دیتے ہوئے کہ ایسے لڑکے جو دشت پریویرد کے ہیں یا اس طرح کی اپراتی کرتوں میں لپت رہنے والے ہیں ان کا چندھی کرل بھی کیا جا رہا ہے کئی کے بیروت ہم لوگ نے کاروائی کی ہیں جس سے کہ ان کے مند میں ایک در بیٹھا ہے لیکن ابھی بھی کئی ایسے ہیں جن تک ابھی یہ میسیج نہیں پہنچا ہے تو ہمارا پورا پریاس ہے کہ پورے جنپد میں اس طرح کا میسیج چلا جائے کہ اس طرح کی اپرات کرنے والوں کو قطع بخشانے جائے گا